اسلام علیکم ناظرین اور سامائین میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمشید مونیر آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ فیروزے کی چمک دھمک کو کیسے بڑھا سکتے ہیں چار آپ لوگوں کو میں آسان طریقے بتاؤں گا کہ آپ آسانی سے ان فیروزے کی جو خوبصورتی ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں دوستو پہلا طریقہ ابھی آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے جو فیروزے ہیں وہ بھی آئل میں رکھیں اور بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کونسا آئل ہے یہ جو آئل ہے یہ کوکونٹ آئل ہے بلکل خالص ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے رنگ اپنی فیروزے والی لینی ہے اور آئل کو ایسے جیسے میں کہا رہا ہوں ہاتھ پہ لگا کے آپ نے اس کو مسل لیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر آئل کو لگاتے رہنا ہے اس کی بیک سائیڈ پہ بھی اور اس کے اوپر بھی یہ پہلا طریقہ ہے اس سے آپ فیروزے کی جو چمک ہے شائن ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ نے فیروزے کو دودھ میں رکھنا ہے بہت سرے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا فیروزہ دودھ پیتا ہے اس پہ بھی یہ کہ انشاءاللہ ویڈیو میں بہت جلدہ آپ لوگوں کے لئے بناوں گا تو دودھ کا طریقہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو انگوٹھی ہے اس کو آپ نے ایسے کر کے جیسے میں نے ڈپ کی ہے ڈپ کر کے آپ نے رات کے ٹائم اس کو چھوڑ دینا ہے صبح کے آپ اس سنگوٹھی کو پہن سکتے ہیں اس سے بھی جو آپ کے فیروزے کی چمک ہے جو خوبصورتی ہے وہ بڑھے گی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ طریقہ ڈیلی کریں یہ آپ طریقہ مہینے میں ایک بار کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار کر سکتے ہیں پندرہ دن میں ایک بار آپ یہ طریقہ دہرہ سکتے ہیں اس سے جو آپ کے فیروزے کی شائن ہے وہ بڑھے گی چمک اس کی بڑھے گی تو دوستو تیسے نمبر پہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیروزے کی رنگ کو لے لینا ہے اور اگر تو فیروزہ انگوٹھی میں لگا ہوا ہے تو بھی اور اگر نہیں لگا ہوا تو بھی آپ اس طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے فیروزے کی انگوٹھی کو پکڑنا ہے اور آپ نے اس کو چہرے پہ ایسے گال پہ مسلنا ہے اس سے چہرے پہ جو آپ کے ہوگا پسینہ یا آئل جو آتا ہے اس سے یہ فیروزہ جو ہے وہ خوشک جو ہوا ہوگا وہ ایک دم سے چمکنا شروع ہو جائے گا کیونکہ فیروزہ خوشک ہوتا ہے اور جیسے ہی اس کو چکناٹ ملتی ہے تو اس کا جو رنگ ہے وہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے بیٹھے بیٹھے اس کو ڈیلی بیسیس پہ بھی آپ کا سکتے ہیں اس سے آپ کے فیروزے کی چمک دمک جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی چوتھا اور آخری جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوکناٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے لینے ہیں پیسیز لے لینے ہیں یا ایک پورڈر ملتا ہے کوکناٹ پورڈر آپ نے اس کے اندر اپنے فیروزے کی انگوٹھی کو یا پتھر کو آپ نے رکھ دیا کرنا ہے اس سے بھی آپ کے فیروزے کی چمک دمک جو ہے وہ بڑھے گی ایک آخری بات آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ جتنا ہو سکے فیروزے کو آپ نے تا رکھنا ہے اس کو خوشک نہیں رہنے دینا اور دوسری بات یہ کہ آپ نے فیروزے کو سرسوں کے تیل میں نہیں رکھنا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف کوکناٹ آئل ہی استعمال کرنا ہے اگر کوکناٹ کا آئل نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ نے سرسوں کا تیل ہرگز استعمال نہیں کرنا سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے فیروزے کا رنگ خراب ہو سکتا ہے جو دستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی سو گائیز تینکس فور واشنگ اللہ حافظ